تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوسرے سمی فائنل میں پاکستان نے اسٹریلیا کو جیت کے لیے 173 رنس کا حدف دیا ہے دوبئی میں کھیلے جا رہے تی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوسرے سمی فائنل میں اسٹریلیا نے ٹوس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستان نے ایننگز کا آغاز کیا تو بابرازم نے ٹراک کو باؤنڈری لگا کر کھاتا کھولا اور پھر اگلے اوور میں جارہانہ ایننگز کا آغاز کیا محمد رزوان کو اننگز کی پدا میں ہی زندگی ملی اور ڈیویڈ بارنر ان کا کیچ نہ لے سکے اوپنرز نے پاکستان کو 71 رنز کا آغاز فراہم کیا لیکن اس سکور پر ایڈم زامپا کو چھکا مارنے کی کوشش میں بابا رازم 39 رنز کی اننگز اختتام کو پہنچی ان کی اننگز میں 5 چوکے شامل تھے محمد رزوان نے نصف سینچری مکمل کی رزوان اور فخر نے جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے دوسری وکٹ کے لیے ستہ رنز سے زائد کی شراکت قائم کی رزوان نے 52 گیندوں پر چار چھکوں اور تین چوکوں کی مدد سے 67 رنز کی اننگز کیلی اور میچل سٹراک کو وکٹ دے بیٹھے نیوزی لینڈ اور افغانستان کے خلاف میچ کے ہیرو آسیف علی اس مرتبہ پہلے ہی گیند پر کیچ ہو کر پیویلین لوٹ گئے شوئے ملکہ بلہ بھی اس مرتبہ خاموش رہا اور میچل سٹراک ان کی وکٹیں بکھیر دی فخر زمان نے آخری اور میں دو چھکے لگا کر اپنی نصف سینچری مکمل کی اور پاکستان نے مکرہ اورس میں چار وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے فخر زمان نے 32 گیندوں پر چار چھکوں اور تین چوکوں کی مدد سے 55 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی ہیں موسیقی